بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین اکثر واقعات کے بارے میں سیول اداروں اور عوام کو آگاہ نہیں کیا جاتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعات دنیا کے سامنے ضرور آتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاک آرمی کے کچھ خفیہ اور خطرناک آپریشنز کے بارے میں بتائیں گے جیسے سننے کے بعد آپ کو پاک فوج اور خفیہ اداروں پر فخر محسوس ہوگا مہترم ناظرین یہ سن 1973 کی بات ہے جب پاک فوج نے عرب اسرائیل جنگ میں خفیہ طور پر حصہ لیا اس میں سس جی کے دو سکمانڈوز ایک بریگیڈ نفری پانچ سو فوجی اور ائر فورس کے تقریباً دو سکواڈرن شامل تھے اس جنگ میں دشمن کی تیاریوں کو سمجھنا ضروری تھا اسرائیل اینارہ سویز کے کنارے پر دنیا کا مضبوط ترین دفاعی نظام تیار کیا تھا جس کو بارلیف کا نام دیا گیا یہ ریت کی 70 فٹ انچی دیوار کنکریٹ کے پشتے سے کھڑی کی گئی تھی اس کے ساتھ پیچھے مضبوط قلعہ بندیاں جن میں ہر سو میٹر کے فاصلے پر 28 فوجی موجود رہتے تھے پھر ان قلعہ بندیوں کے ارد گرد بارودی سرنگیں اور کانٹے دار تار کا علاقہ اور ساتھ ہی لوہے کے بنکروں میں ہیوی مشین گن نے نصب کی گئی تھی اس کے علاوہ فرنٹ لائن سے 5-6 کلومیٹر پیچھے ٹینکوں کے فیر کرنے کی پوزیشنیں بنائے گئی تھی اور چند کلومیٹر پیچھے فیلڈ آرٹلری اور انٹی ٹینک ہتھیاروں کے مرچے موجود تھے نیرے سویز کو مزید مشکل بنانے کے لیے پانی میں پیپ داخل کیے گئے تھے جن میں کسی بھی وقت تیل بھر کر بھیجا جا سکتا تھا تاکہ پانی میں آگ لگائی جا سکے اس کے علاوہ پورے سہرائے سینہ میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا ان کے خیال کے مطابق اس سے زیادہ مضبوط ڈیفنس آج تک کسی نے نہیں بڑھایا اس جنگ میں شام اور مصر نے 1967 کی جنگ کا بدلہ لینے کا پروگرام بنائے تھا پاک ائر فورس کے جہازوں نے مصر کا اندرونی دفاع سنبھالا ہوا تھا اسیس جی کے دو سو جوان جنرل ٹک خان کی سربراہی میں پانچ اکتوبر 1973 کو نہر سویز کے کنارے کھڑے تھے صبح صویرے مصر کی راکٹ جنٹوں اور دو سو سے زیادہ توپوں نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کر دی اسکوور فیر کی آڑ میں اسیس جی کے دو سو جوان موٹر بوٹ کے ذریعے نہر سویز پار کرنا شروع ہوئے دشمن کی فیرنگ لینڈ کے سامنے سے اور پانی میں لڑتے ہوئے گزرنا ہوائی جہازوں کی بمباری اور پانی میں تیل کی آگ نے محول کو انتہائی ہولناک بنا دیا تھا کئی جوان پانی میں شہید ہو گئے جو پار نکل جاتے وہ دشمن کے مورچوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے ان کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا صرف اکلی خدا کے ذات ان کو دیکھ رہی تھی انہوں نے یقینی موت کا سامنے ہو کر جنگ کی تقریباً سبھی جوان شہید ہو گئے لیکن مضبوط دفاع نظام روح کے گالے بن کر اڑ گیا دو سو جوانوں میں سے صرف دو جوان زندہ بچے لیکن دشمن کا چار سے پانچ کلومیٹر کا فرنٹ خالی کروا لیا تب مصری فوج نے نہر سویز پر تیزی سے پل بنایا اور سہرائے سینہ میں داخل ہو گئی دوسری طرف شام کے محاض پر اسرائیلی بڑھتے بڑھتے دمشق کے قریب پہنچ گئے تھے لڑائی کا آٹھ ہمہ دن اور وہ دمشق سے صرف پچیس میل دور تھے پاکسان کا بریگیڑ جو ابھی اردن میں تائینات تھا اردن حکومت کے جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے رکا ہوا تھا شام کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے اور اردن حکومت کی پروان نہ کرتے ہوئے بریگیڑ کو وہاں سے نکال کر دمشق کے دفاع پر لگا دیا تو اس سے نہ صرف اسرائیلی کی پیش قدمی رک گئی بلکہ ان کو گولان ہائٹ تک دھکیل دیا گیا اس طوران کئی دفاع بریگیڑ کو دست بدست جنگ کی نوبت آئی پاکسان ائر فورس نے مصر کا اندرونی دفاع کرتے ہوئے اسرائیلی کے کم مزق پانچ جہازوں کو مار گرائیا اس میں فلائٹ فائٹر ستار الوی کا نام قابل ذکر ہے اور پاکسان کے ایک جہاز کو بھی نقصان نہ پہنچا پاک فورس کی قریر تعداد نے مصر اور شام کو شکست سے بچایا تو معزز ناظرین آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل گلوبل ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کے شکاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک انہیں ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ